ہلو ایبری وائن بیلکم ٹو مائی چینل تو جب بھی میرے گھر میں بریڈ آتی ہے تو سب کی الگ الگ فرمائش رہتی ہے کوئی بریڈ رول کہتا ہے کوئی سینڈوچ بنانے کہتا ہے کوئی بریڈ پکوڑے تو ایسی 3 in 1 ریسپی بنانے والی اس میں تینوں کا سواد آئے گا جس میں بریڈ پکوڑے کا بھی بریڈ سینڈوچ کا بھی اور بریڈ رول کا بھی تو یہ دیکھئے میں نے بنائے تھے جو دیکھئے میری بیٹی کو بہت ہی پسند آیا اس نے بہت ہی چاو سے کھایا تھا آج کے بعد آپ بھی جب بھی بریڈ آئے گی یہی ریسپی بنانا پسند کریں گے تو چلیے سرو کرتے آج کی ریسپی تو اس کے لیے میں نے دو بوائل آلو لے لیا ہے ان کو اچھے سے فوک کی مدد سے میس کر لوں گی آپ چاہے تو گریٹ بھی کر سکتے ہیں ان کو فوک کی مدد سے اچھے سے میں میس کر لوں گی بڑی ایسے تو یہ دیکھئے ان کو اچھے سے میں نے میس کر لیا ہے بہت ہی بڑی ہے اس میں لمس نہیں رہنے چاہیے اور یہ دیکھئے اور آلو کو اچھے سے میس کرنے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے تو اس میں ڈال لیں گے نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ ساتھی اس میں ڈال لیں گے لال مچ کا پاوڈر آدھا چمچ اور اس میں ڈال لیں گے تھوڑی سی حلدی پجوتھا ہی چمچے قریب تھوڑی سی کلر کے لیے ساتھی ڈالیں گے آدھا چمچ یہ چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے میں نے اور یہ ڈال دی ہوں میں تھوڑا سا پاو بھاجی کا مسالہ تھوڑا اور ڈال دیا ہے میں نے اور ساتھی اب اس میں ڈال لیں گے ہم پاستہ مسالہ تو پاستہ مسالہ یا میگی مسالہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس سے بہت ہی بڑیہ ٹیسٹ آتا ہے مسالے میں دیکھئے تھوڑا پاستہ مسالہ ڈالنے کے بعد میں اب اس میں ڈال لیں گے ہم باہر ہی کٹا ہوا ہرا دھنیا آپ چاہے تو اس میں ہری میچ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نہیں ڈال لیا ہی ہری میچ پچے نہیں کھاتے ہیں اس لیے اور ہرا دھنیا نکاٹ دیں گے اچھے سے اور ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے تو یہ ہمارا چٹ پٹا سا مسالہ بن کے ریڈی ہو جائے گا بہت ہی بڑیا مسالہ بن کے ریڈی ہوتا ہے یہ اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم تو فرنس بیڈیو تھوڑی سی بھی پسند آ رہی ہو تو لیک جروع کیجئے گا اور یہ دیکھیں مسالہ اچھے سے بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے بریڈ لی ہے تو بریڈ میں لینے کے بعد میں اس میں ہم اس میں مسالہ لگائیں گے بیچ میں اس طرح سے جس طرح سے ہم سینڈوچ میں لگاتے ہیں اسی طرح سے اس میں مسالہ لگانا ہے تو اچھے سے مسالہ پوری بریڈ پر لگا دیں گے ہم چار طرف فیل آکے تو ہر سے اچھے نہیں لگ رہا تھا تو میں نے اس سپون کی مدد سے اس طرح سے چار طرف فیل آکے مسالہ لگا دیں گے تو جیسے سینڈوچ میں لگاتے ہیں اسی طرح سے بس لگانا ہے تو اس لئے میں نے بولا تھا اس میں سینڈوچ کا بھی ٹیسٹ آئے گا آپ کو ساتھ اوپر سے ہم تھوڑا سا ٹومیٹو سوس لگا دیں گے اب اس کے اوپر ایک اور پریڈ رکھ دیں گے اس طرح سے اور ہاتھ سے اس طرح سے دبا دیں گے تو اسی طرح سے سارے بریڈوں کو ہمیں بنا کر مسالے لگا کر ریڈی کر لینا ہے اس کے بعد میں نیکسٹ پوسیس ہم کریں گے دیکھیں اس پہ بھی اس طرح سے مسالہ لگا لیں گے سپون کی مدد سے چاروں طرح پھلا کے بہت ہی بڑیا بریک فاسٹ کہہ سکتے ہیں آپ سنیکس میں بھی بنا سکتے ہیں بچوں کے لنچ باکس میں بھی آپ بنا کر دے سکتے ہیں اگر آپ آلو وائل رکھیں تو اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم ہی لگتا ہے فرنس پڑا پڑ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اس دیکھیں سماسہ سوس لگانے کے بعد میں آپ اس پہ بریڈ رکھ دیں گے اسی طرح سے سارے میں نے بریڈ کو ریڈی کر لیا ہے اب اس کے بعد میں ہم کو کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے تیار کی تھی بریڈیں ان کو ہم بیسے میں کاٹیں گے بیچ میں سے میں تو میں تھری بھاگ میں ڈیوائیٹ کر رہی ہوں ان کو اس طرح سے کٹ کر کے لمبا لمبا دیکھیں اس طرح سے ہم لمبا لمبا کاٹ کے پیسے کٹ کر لیں گے تو میں نے ایک بریڈ کے تین بھاگ کر دیئے ہیں اور اب ایک باول میں ہم لیں گے دو ٹیبل اسپون بیسن ساتھ ہی لیں گے ون ٹیبل اسپون سو جی آپ چاہے تو اس کی جگہ چابل کے آٹے کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ڈال دیں گے آدھا چمچ ڈالیں گے میں نے چلی فیکس اور ساتھ میں ڈالیں گے اجوائن تو بیسن کی چیز میں اجوائن کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی بڑی ہے فلیور آتا ہے تو اجوائن ضرور ڈالیں تو ہرا دھریہ ڈالنے کے بعد میں اب تھوڑا تھوڑا کانی ڈال کے اس کا پتلا سا بیٹر بنا کے ریڈی کرنا ہے تو ہمیں گاڑا بیٹر نہیں بنانا ہے پکوڑے کی طرح نہیں بنانا ہے اس سے تھوڑا سا پتلا بنانا ہے اس کو تو اس طرح سے چمچ سے اچھے سے مکس کرتے ہوئے اس کا ایک پتلا سا بیٹر بنانا ہے تو اس میں اچھے سے مکس کرنا ہے اس میں لمس مگرہ بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے بہت ہی بڑی ہے اس کا سمودھ سا ایک بیٹر بنا کے ہم کو ریڈی کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہی پانی ڈالیں گے اس میں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا ایک پتلا سا بیٹر بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے جو بریٹ کے پیسے سے کٹ کر کے رکھے تھے وہ ہم اس میں ڈال لیں گے اس طرح سے اچھے سے چار درب سے اس کو ڈپ کریں گے اور اب اس کو ہم پھرائی کریں گے تو میں نے کڑائی رکھ دی تھی اس پر اس میں ڈال لیا تھا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اور اب اس کو ہم ڈال لیں گے تو اسی طرح سے سارے پیسے کو پیسن والے گھول میں ڈپ کرتے جائیں گے اور اس کو فرائی کرنے کے لیے ڈالتے جائیں گے بہت ہی بڑی ہے ریسپی بہت ہی ڈلیسے اور ٹیمپنی بن کے ریڈی ہوئی تھی ایک بات جرور ٹرائے کریں پھین آج کے بعد آپ بریٹ کی اور کوئی ریسپی نہیں بناوگے اگر ایک بار یہ بنا لی تو آپ نے یہ دیکھئے اس کو اچھے سے سم گے اس پر الٹ پلٹ کر کے اس کو ہمیں فرائی کرنا ہے تو اسے فرائی کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے 3 سے 4 میٹ لگتے ہیں بس اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے الٹ پلٹ کر کے بہت گرمی ہو رہی ہے اس سمیں تو گرمی میں کچھن کا کام کرنا بہت ہی مسکل ہوتا ہے یہ دیکھئے بہت بہت پسینہ آ رہا تھا گرمی میں بہت زیادہ پھین کر گرمی ہے سمیں ویڈیو سوٹ کرنا بہت ہی مسکل ہوتا ہے کازکر کوکنگ بالوں کے لیے تو ہماری بہت محنت لگتے ہیں اس لیے آپ ریڈیو کو فل بوچ کیا کیجئے اور لائک جرور کیا جک کیے پھر اگر آپ کو ریسپ محسند آتی ہے تو تو یہ دیکھے سگریاں میں میں نکال لیتی ہوں اگر آپ کو میری ریسپی اور میری تھوڑی سی بھی پسند آئے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پہ پہلی بائن آئے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تو یہ دیکھے سارے ہم نے سیکھ لیے ہیں اور یہ دیکھے بہت ہی ٹیمپٹنگ بہت ہی ڈیلیسیس بن کے ریڈی ہو یہ دیکھے میری بیٹی تو ابھی ہی لے اور لے مانگ رہی ہے اور یہ دیکھے لے کے گئی وہ کھانے کے لیے بہت ہی پسند آئے تھے اس کو یہ دیکھے بہت ہی بڑی ہماری ریسپی بن چکی ہے آپ بھی جرور ٹرائے کیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ٹینکس پور واشنگ اور پریس پرین ہماری محنت آپ کو پسند آئے تو لائک جرور کیجئے گا